بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرابلم کو میں سال کرنا ہے یہ دفرینسی لیکیشن کی پرابلم ہے اورڈینری دفرینسی لیکیشن اوہ دا فرسٹ آرڈر اور فرسٹ ڈیگری چپٹر سے تو اس کے سلیشن میں سب سے پہلے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں گے اس کے بعد بیریبیل کو سیپریٹ کر کے اسے سال کر سکتے ہیں اس لیے کسی ایک ٹرم کو ہم لیفت ہن سائٹ میں رکھیں گے یہ پلس بالے ٹرم ہے فرسٹ ٹرم اس کو ہم لیفت میں رکھیں گے اور یہ مائنس بالے ٹرم کو جب رائٹ ہن سائٹ میں لے جائیں گے تو یہ پلس کا ہو جائے گا بند پلس ایکس سکوئرین اینٹو ڈی بائی اب یہاں پر ہم بیریبیل کو سیپریٹ کر لیں گے یعنی جس طرف ڈی ایکس ہے اس طرف ایکس بالے ٹرم آف ایکٹرز کو لے آئیں گے یعنی اس بند پلس ایکس سکوئر کو ڈی ایکس کے اپان میں آ جائے گا کیونکہ رائٹ ہنڈ سائٹ میں یہ ملٹیپلائی میں تھا ڈی بائیڈ میں ہو جائے گا ایسا ہی ہاں پر ڈی بائی کے پار میں بند پلس بائی سکوئر آ جائے گا بیریبیل سپریٹ ہوگا جس طرف ڈی ایکس ہے ادھر ایکس والے ٹرم ہے ادھر ڈی بائی ادھر بائی والے ٹرم ہے بس یہ ادھان رکھنا ہے کہ ڈی ایکس اور ڈی بائی کو نیومیڈیٹر میں ہونا جارور ہی ہے اب ان کو انٹیگیٹ کر دیں گے تو آن انٹیگریشن تو آن انٹیگیٹنگ اس کو جب انٹیگیٹ کریں گے تو ڈی ایکس اپان بند پلس ایکس سکوئر کا انٹیگیشن اور ایسا یہاں پر ڈی بائی اپان من پلس بائی سکوئر کا انٹیگیشن کرنا ہوگا تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر انٹیگیشن کے بارے میں کی بنا پان اے سکوئر پلس ایکس سکوئر ڈی ایکس کا انٹیگریشن ہوتا ہے ون اپان اے ٹین اینورس ایکس بان اے لیکن اے کی بیلو جب بن ہو جاتی ہے اور بن رکھیں گے ون کا سکوئر تو ون ہی ہوتا ہے اس لئے ون پلس ایکس سکوئر یہاں پر یہ ون آئے گا تو ون اپان ون ون ہوگا اور اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو اون لی آجاگا ٹین اینورس ایکس اپان ون جو ہوگا ایکس یعنی ٹین اینورس ون اپ یعنی ون اپان ایکس اور اسی طریقے سے اس کا انٹیگریشن دے گا ٹین اینورس بھائی اور جو کونسٹینٹ ہے اس کو بھی ہم ٹین اینورس کی بھار میں جوڑیں گے ایڈ کریں گے تو اس طریقے سے اتنا بھی آنسر آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں اگر فارمولا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹین اینورس کا جو فارمولا ہوتا ہے دو ٹین اینورس ہوں تو اس میں سب سے پہلے نیومریٹر میں ان دونوں کو کو ایڈ کر دیں گے اور دینومنیٹر میں 1 مائنس ان دونوں کا آپس میں ملٹیپلائی وائی انٹو اس میں فارمولے کا یوز کیا اور دونوں سائیڈ میں ٹین این بس ہے تو ٹین این بس کو ہٹا سکتے ہیں اور جب ہٹائیں گے تو ایکس کی بیلو آ جائے گی وائی پلس سی اپان وان مائنس وائی انٹو سی اور اس کو ملٹیپلیکیشن کر دیں گے تو آ جائے گا ایکس انٹو وان مائنس سی وائی وائی پلس سی آنسر کی فارم کئی بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی طریقے سو سکتے ہیں جو کانسٹنٹ وانٹیگیشن ہم نے رائیٹ ہن سائیڈ جوڑا تھا کوئی اگر لیفٹ ہن سائیڈ بھی جوڑے گا تو وہی کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا پھر وہ فارمولا جو ہے وہ وائی اور سی میں نہ ہوکے ایکس اور سی میں لگے گا تو آنسر دیکھنے میں الگ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس آنسر میں بھی اور جو بھی آپ کے بک میں بھی دے رکھا ہوگا اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہاں اگر آنسر بھیدہ جائے گا تو ہم اس کو میچ خدا سکتے ہیں Thank you very much indeed for listening me و آخرت دعوانا الحمدلللہ رب العالمين